السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دوستو منصور علی خان نے نواز شریف تو شاہ خانہ کے اس کا پیسہ پوسٹ معٹم گیا کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو اپنے سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو دوبارہ بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں جب چاہا جسے چاہا اور جس نکتے پر چاہا وہاں پھسا لیا ناب کی ہر ادا ہر چال اپنے انداز میں نرالی ہے پولٹیکل انجینرنگ میں بے مثال سیاستدانوں کا بازو مرودنے میں لا جواب ہمارا اپنا ادارہ ناب ہر وقت حاضر ہے جہاں قانون سے زیادہ مزاج کا عمل دخل زیادہ دکھائی دیتا ہے اگر کسی سابق وزیراعظم کو سزا دینی ہو تو ایک گھڑی کی قیمت اربو روپے میں لگا کر صرف بیالیز دنوں میں ریفرنس بنا کر برق رفتار مقدمہ چلا کر چودہ سال سزا سنا دی جاتی ہے اور جب کسی سابق وزیراعظم کو سزا دینے کا موڈ نہ ہو تو پھر بیالیز سے زائد مہینوں تک کیس لٹکا کر چپکے سے گاڑی گزار دی جاتی ہے ناظرین دوزار سترہ میں نواز شریف اور ان کے خاندان کو ادریہ کے فیصلے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے تاہیات نہ اہلی کا سامنا بھی کیا اور انہیں جیل بھی جانا پڑا نواز شریف کو نعب دالت نے الازیزیا سٹیل میلز اور لندن اپارٹمنٹس کیس میں سات سال اور دس سال قید کی سزایں سنائی گئیں بیماری کی وجہ سے جلابتنی بھی میاں صاحب نے کٹی مخالفین کی طرف سے ان کی سیاست ختم ہونے کی باتیں بھی کی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی وہ واپس آئیں گے تو ان کا ٹھکانہ جیل ہوگا چار سال ملت سے باہر رہنے کے بعد جب اکیس اکتوبر کو نواز شریف ورطن واپس آئے تو پتہ نہیں کونسی جادو کی چھڑی ان کے پاس تھی کہ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں ان کے پاکستان میں ترشیف لانے سے پہلے ہی بائیو میٹرک کے بغیر ان کی حفاظتی زبانت کی دخواس منظور ہو گئی اس وقت کی پنجاب کی نگرہ حکومت بھی میاں صاحب کو ریلیف دینے میں آگے آگے تھی انہوں نے بھی العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا محتل کر دی جب میاں صاحب کا جہاز اسلام آباد میں داخل ہوا تو نادرہ کے اہلکار بائیو میٹرک کے لیے ائرپورٹ پر ہی موجود تھے دوزار سترہ میں نیب کا ادارہ بڑھ چڑھ کر نواز شریف کے خلاف ثبوت پیش کر رہا تھا دوزار تئیس میں جب نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلے بحال ہو رہی تھی تو نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا رہا تھا وہی نیب کا ادارہ جو میاں صاحب کے خلاف دوزار سترہ میں ثبوتوں کے ڈھیر لگا رہا تھا اب تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہی ادارہ ان کی رہائی کے لیے سہولکار کا قدار ادا کر رہا ہے تمام کیسز میں نواز شریف نہ صرف بری ہوئے بلکہ تاہیاتمہ اہلی کی جو تلوار لٹک رہی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ایک کیس ایسا تھا جس میں لگتا تھا کہ میاں صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے وہ تھا توشہ خانہ کیس کا کیونکہ جب بھی میاں صاحب کے خاندان سے توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے پوچھا گیا تو کوئی تسلیب اخت جواب نہ مل سکا میاں صاحب نے دوزار آٹھ کے لیے مشکلات میں لی کون دوزاری؟ یہ بھی توشہ خانہ کی گاڑی تھی جو نائنٹی نائنٹی ون میں ان کو لٹوی بھی تھی یہ دوزار آٹھ میں اس کی ویلیو لگوائی گئی بیالیس لاکھ پچپنہ دار نو سو اندیس روپے اور چھے لاکھ چھتیس آر آٹھ سو اٹھاسی روپے دے کے یہ گاڑی توشہ خانہ سے لے لی گئے یہ کیوں ہوا یہ؟ یہ اگر ہوا ہے یہ اگر ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں اگر یہ گاڑی آپ کہتے ہیں ٹھیک آئی ہے تو اس کے اوپر قانون ابناہ سارے گا یوسف ازا گلانی صاحب نے ایک سپیشل آج ہے وہ آرڈر نکالا اور ان کو کلیر کر دیا جبکہ ایکچولی توشہ خانہ کے رولز ہیں یہ کیابنٹ ڈیویشن کا میرے پاس جو ہے وہ نوٹفکیشن پڑا ہے یہ دو سار ساتھ کے رولز ہیں یہ کانون اپنا راستہ پناہے گا نہیں لے رہا پھر میں کہہ رہا ہوں کانون اپنا راستہ لے گا اپنائے گا اور جو کانون پرستہ کرے گا ہم دب کو ملدور ہوگا ویرہی اس کار یہ مرسیڈیز گاڑی کدھر ہے مرسیڈیز گاڑی کدھر ہے گاڑی کا نمبر بھی ہے میرے پاس میں نے آپ کو جواب دے دی ہے کہ کانون اپنا راستہ پناہے گا اچھا پیریٹ نماز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی وہ پتہ لگا کہ جناب دوزار آٹھ میں انہیں رہی مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے مکلو آلی کیا ضرورتی جبکہ گاڑی ہے لاؤڈ نہیں ہے نہیں وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز عبداللہ میں ملی تھی کب ملی تھی مجھے ایک زیکلی ایر یاد نہیں نائنٹیز کے اندر لیکن میری ایک بات سنیں توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی توشہ خانہ سے قانونی طور پر جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کر آکے جو پرسینٹیج حکومت ہے پاکستان میں مقرر کی اس میں کوئی غلط بات نہیں نائنٹیز بلیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے صاحب کے میرے خیال ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا یہ توفہ آپ کو ملا ہوئے اور یہ آپ کی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسینٹیج ہے وہ پیک کرے گاڑی علاوڈ نہیں تھی اس پر گاڑی علاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا آپ کو گاڑی علاوڈ نہیں تھی رولز کو دوزار آٹھ میں ریلیکس کیا گیا یوسف رضا گلانی صاحب نے نوازشوی صاحب کے لئے ریلیکس کیا انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی تین گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے بی ایم ڈیو سیون سیریز شامل ہے ناظرین جب مارچ دوزار بیس میں یوسف رضا گلانی آصف علی زرداری اور نوازشوی کے خلاف توشا خانہ ریفرنس دائر کیا گیا تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی نوازشوی کے حوالے سے ریفرنس مکھا گیا کہ دوزار آٹھ میں نوازشوی کسی بھی عودے پر نہیں تھے اور اسی عرصے میں انہیں بغیر کسی درخواس کے توشا خانہ سے گاڑی فرہم کی گئے ریفرنس کے مطابق نوازشوی نے ادائیگیاں جالی ایکاونٹ سے کی اور اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو کوئی درخواس دیے بغیر یہ غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا ریفرنس میں صدا کی گئی کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے نو ستمبر دوزار بیس کو باقی ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی جاتی ہے جبکہ نوازشوی کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے کیس چلتا رہتا ہے اور پھر ہواوں کا رخ بدلتا ہے اور لگتا ہے کہ نوازشوی کے خلاف کسی کیس میں نیب کی کوئی دلچسپی نہیں توشا خانہ کیس میں نوازشوی جس کے خلاف اتنا بڑا ریفرنس تیار کیا جاتا ہے جب وہ نیب عدالت میں اپنا جواب جمع کرواتے ہیں تو اس جواب پر نیب کو کوئی اتراز نہیں ہوتا نیب نے آج جو ریپورٹ توشا خانہ کیس میں نوازشوی کے لئے جمع کرائی اگر اس کا معاظنہ آج سے چار سال قبل دائر کیے گئے ریفرنس کیا جائے تو بہت سارے تضادات سامنے آتے ہیں چار سال پہلے ریفرنس کے مطابق جو گاڑی توشا خانہ کا حصہ تھی اب ریپورٹ میں وہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول کا حصہ کیسے بن گئی چار سال پہلے ریفرنس میں کہا گیا کہ دوزار آٹھ میں نوازشوی کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا اور یوسف عدال گلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر کابینہ ریویشن سے فائدہ حاصل کیا گیا آج نیب نے جو ریپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا کہ اس وقت کے وزیراعظم یوسف عدال گلانی نوازشوی کو گاڑی خریدنے کی پیشکش کر چکے تھے چار سال پہلے اسی نیب نے ریفرنس میں کہا کہ نوازشوی نے فائدہ حاصل کیا تھا چار سال پہلے کہا گیا کہ گاڑی توشا خانہ سے لی گئی لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی چار سال پہلے ریفرنس میں کہا گیا کہ گاڑی کی ادائیگی جالی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی لیکن آج ریپورٹ میں اسی نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ادائیگی جالی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی نیب کی طرف سے چار سال پہلے ریفرنس میں قانون کے تحت سخت سزا کی صدا کی جا رہی تھی آج اسی ڈیپ کی طرف سے صدا کی جا رہی ہے کہ عدالت نواز شریف کو توشا خانہ ریفرنس میں بری کر سکتی ہے یہ پہلا کیس نہیں اس سے پہلے بھی کئی کیسے سامنے آ چکے ہیں جس میں ثبوتوں کے ڈھیڑ لگا دیے جاتے ہیں اور سینکڑوں سماتے ہوتی ہیں سزائیں سرائی جاتی ہیں اور وہی ادارہ جو سزا دلوانے کے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے وہی بعد میں سزا یاتا شخص کی رہائی کے لیے دلائل دے رہا ہوتا ہے ناظرین آج توشا خانہ سے گاڑی نکل گئی کل کو حالات بدلے تو گھڑی بھی بہت سانی نکل جائے گی لیکن عدالتیں اور میڈیا جو نیاب ملزمان کا مسلسل ٹرائل کرتے رہے ہیں یہ کہاں کھڑے ہوں گے کیا نیاب کے ادارے کو بند کر دینا چاہیے یا ایک موصل قانون سازی کے ذریعے اس سے قابل اعتماد ادارہ بننا چاہیے اس اہم موضوع پر آج کے پروڈیو